ڈی سٹوڈنٹ کوشن نمبر فیفٹین اس میں کہہ رہے گے دا اٹریکٹڈ فورسز ویجار کریائٹیڈ ڈیٹو ریپلشن اف الیکٹرونک لاوڈ آف دی ملیکیول آر بہت سیمپل ہے آہ انسٹینٹین ڈیپول فورسز کی وجہ سے ہوتے ہیں اوپشن ڈیزا کریکٹ آوپشن کوشن نمبر سکسٹین کو دیکھ لو ویچنو دی فالنگ ایکس ہے بیٹ انٹر ملیکلر ہیڈروجن بانڈنگ انٹر ملیکلر ہیڈروجن بانڈنگ جو ہے وہ کس میں پائے جاتے ہیں یہ اوپشن ایزا کریکٹ آوپشن ایچ ایف میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو آہ ادھر دیکھ لے آپ کے آہ فلورین اکسیجن اور نیٹروجن کے ساتھ جب ڈیریکلی ہیڈروجن اٹھیج ہو تو اس میں ہمارے پاس کونس فورسز پائے جاتے ہیں ہیڈروجن فور ہیڈروجن بانڈنگ آہ پائے جاتے ہیں آہ اس کے درمیان ہیڈروجن بانڈنگ فورسز سو آہ یہ یاد رکھے گیا فون آہ شورٹ کٹ ہے اس کا تو اس میں اگر آپ دیکھ لے کوشن نوبر سکسٹین کو اوپشن ہے جو ہے اس میں ایچ ایف ہے بلکل ہیڈروجن جو ہے وہ ڈیریکلی اٹھیجڈ ویڈ فلورین بی کو سی ایل ایس میں نہیں پائے جاتے ایچ بی آر میں بی نہیں پائے جاتے ایچ آئی میں بی نہیں پائے جاتے سو اوپشن ایس دہ کریکٹ آوپشن نمبر سمیتین اس میں کیا رہے کے تفرس زیزام BETWEEN بتوین آئینز ویڈ واتر مالکول آر دپول دپول فرسز بلکل نہیں ہے دپول اندیس دے پول فرسی ایبان الان اس بیویا، ایبان ایل ایل فرسز بی نائی اوپشن دی apostو نائی اوکشن ڈ اپل فرسز خین نمبر ایٹین اس میں کہہ رہے کہ آہ 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 اور پینٹ which is due to آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ water کی جو بننگ پائنٹ انکریز ہوتے ہیں وہ کیس کی وجہ سے hydrogen bonding کی وجہ سے so option d is the correct option hydrogen bonding between ads molecule question number 19 کو دیکھ لو یہ مرفض سبسٹانس is possess definite heat of fusion بالکل نہیں ہے کیونکہ یہ true substance نہیں ہوتے ہیں نا true solid تو نہیں ہے مرفض true solid نہیں ہے so therefore it is not it has not a definite heat of fusion or definite heat of fusion sharp melting point امرفس solid جو ہے وہ اس میں وہ definite heat of fusion بالکل یہ اس کے لئے غلط option ہے کیونکہ وہ true solid نہیں ہے therefore امرفس solid has not definite heat of fusion so option b is the correct option no definite heat of fusion کیونکہ sharp melting point بھی اس کا نہیں ہوتا شاہر برم پوائنٹ بھی نہیں ہوتا option b is the correct option question number 19 میں option b is the correct option no definite heat of fusion okay question number 20 کو دیکھ لو دا میکسیمم hydrogen bonding is in ڈائیت ہے لیتر ہے ایترنول ہے اور اس طرح کیا ہے water and benzene ہے تو اس میں اگر آپ دیکھ لیں جو maximum hydrogen bonding ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کس میں پائے جاتے ہیں water میں option option c is the correct option تو student اگر آپ کو ہماری جوٹی سی ویڈیو چلے گئے ہو تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلائک ان کو پریس کرے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ thank you so much